وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر تاہلو قادری غازی روڈ سے چونگی امر سردو سے ہوتے ہوئے مارڈل ٹاؤن پہنچیں گے زبیر ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں جی زبیر ساجد ڈاکٹر تاہلو قادری ائرپورٹ سے باہر آ چکے ہیں اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے لیے راستے پر ہیں کیا تفصیلات ہیں آپ کے لیے جی بلکٹر تاہلو قادری جو ہے اس وقت ائرپورٹ سے باہر کی طرف رمہ دوا ہے کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے کافلے کے ساتھ رمہ دوا ہے کافلہ تقریباً چالیس سے پچاس کلومیٹر فیر افتار کی سپیڈ سے چل رہا ہے اس سے سپیڈ اور کم ہونے کے مقانات ہیں کیونکہ تاہلو قادری کی بڑی تعداد جو ہے کافلے کے ساتھ رمہ دوا ہے ابھی اس وقت ہم جو ہے ائرپورٹ کی پارکنگ سے باہر نہیں نکسے کے جاپٹر تاہلو قادری کا جو کافلہ ہے یہ کافلے کی صورت میں رنگ نوٹ سے چڑے گا اور چونگیہ مرسدو سے ہوتا ہوا ٹاؤنچوپ سے ہوتا ہوا وارڈر ڈاؤن سیکٹری ایٹ پہنچے گا جی زبیر یہ بھی بتائے گا کہ ابھی تک جو کافلہ ہے اس کے روٹ میں کشتدیلی آ سکی ہے یا یہ کافلہ اپنی رہائشگاہ کی طرف گامزن ہے زبیر آپ سن سکتے ہیں جی زبیر یہ بتائے گا کہ ڈاکٹر تاہلو قادری کا کافلہ اس وقت ائرپورٹ سے روانہ ہو چکا ہے رہائشگاہ کی طرف روانہ ہوا ہے یا ابھی تک روٹ میں کچھ تبدیلی آئی ہے جی بلکل ڈاکٹر تاہلو قادری کا جو کافلہ ہے یہ ائرپورٹ سے روانہ ہوئے ہیں ان کی رہائشگاہ مارڈر ڈاؤن سیکٹری ایٹ کی جانے پہ یہ جو اس کا روٹ بڑا واضح پلان جو دیا گیا تھا کال رات ڈاکٹر رہی کباسی نے پریس کامپرس کر کے جو آمی تری کے صدر تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کافلہ جو ہے سیدھا بڑا چوک پر پہنچے گا بڑا چوک پر ایک بڑا استقبال کیا جائے گا کارکنان کی طرف سے بڑا چوک سے ہوتا ہوا یہ چنگی امر صدو کے راستے ٹاؤنشپ سے ہوتا ہوا مناجرکران سیکٹیریر کی طرف روانہ دوانہ ہے اس کے ساتھ ایک اہم بات بتاتا تھا ہوں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو سیکیورٹی دی گئی تھی ڈاکٹر تحرول قادری کو وہ ڈاکٹر تحرول قادری کے جو میمران ہیں جو ان کے سینٹر بھرکن کمیٹی کے میمران ہیں انہوں نے ڈاکٹر تحرول قادری کی ہدایات پر ساری سیکیورٹی واپس کروا دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم پنجاب حکومت سے کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں لیں گے اور جتنے بھی سکیورٹی ہیں وہ ڈاکٹر تارور قادری کی پرسنل سکیورٹی ہیں تقریباً تیس کے قریب نوجوان ہیں جو سکیورٹی کے فرائس سار انجام دے رہے ہیں اچھا یہاں پر یہ بتائی گا کہ کارکنان کی تعداد کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ کارکنان کے بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے عدد لحاظ سے دیکھا جائے تو ہزاروں میں ہیں لاکھوں میں ہیں کیا تعداد ہوگی جی لاکھوں میں تو نہیں کہہ سکتے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور گرمی کی شتت ہے روزے کی حالت میں کارکنان یہ صبح تقریباً چھ بجے سے لاہور ائرپورٹ پر موجود ہیں اس میں پچے عورتے بڑے خواتین نوجوان سب ہی شامل ہیں جو عوامی تعدادی کے کارکنان ہیں یہ وہی کارکنان تھے جو ڈاکٹر تارور قادری کے ساتھ کرنے میں بھی بیٹھے رہے اور آج استقبال کے لیے بھی لاہور ائرپورٹ پر آئے ہیں جہاں ہمارے جب کارکنان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ڈاکٹر تارور قادری کے ساتھ ہم مر مٹنے کو پیار رہے ہیں ان کلاب کے زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں اور پنجاب حکومت کے خلاف سب سے نعرے بات یہاں پہ ہو رہی ہے دو انواز دو گھر بھی ائرپورٹ پر ہمیں نعرے دکھائی دے رہے ہیں اور ائرپورٹ کی بھی سیکیورٹی کافی زیادہ ہے جو کہ کارکنان کو کنٹرول کر رہی ہے جی ٹھیک ہے زبیر کافی بڑی تعداد ہے اس سے کارکنان کی جو اس سے لاہور ائرپورٹ بھی پہنچے ہیں موجود ہیں وہاں پر ہمیں ان کی رہائشگاہ کے حوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا کہ رہائشگاہ پر پہنچنے کے بعد ڈاکٹر تارور قادری کا اگلا پلان کیا ہوگا جی بلکل ڈاکٹر تارور قادری جب مارڈر ٹون سیکیورٹی اپنے رہائشگاہ پہنچے گے وہاں پر جو ہے یہ پریس ٹاک کریں گے یہاں پر میڈیا کے کافی دوستوں نے کوشش کی پریس کامفرس میں دو سے دائی تین گھنٹے میں کافلا جو ہے مارڈر ٹون سیکٹیریٹ مناجر قرآن پہنچے گا اور وہاں جا کے بقائطہ طور پر ڈاکٹر تارور قادری پریس کامفرس کریں گے پریس کامفرس میں انکانات ہیں کہ آئندہ کا لائے عمل دیا جائے یہ جو درنے کا پلان چال رہا تھا ان کا جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں پاکستان عوامی طریقی جس میں مجلس رو باتدل مسلمین ہے مسلم لیگ کارپ لیگ ہے سنی اتحاد کونسل ہے اس کے علاوہ دگر جتنی اتحادی جماعتیں ہیں ان سے رابطے رابطوں میں تیزی آ چکی ہے کہ ڈاکٹر تارور قادری جو پریس کامفرس کریں گے اپنی رائشگاہ پر پہنچ کر اس کے بعد آئندہ کا جو درنوں کا احتجاجی مزاروں کا جو پلان دیا جائے گا اس میں اپنی اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے یہ سارا سکیجول دیں گے اچھا یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ کارکنان کے بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور پرتفاق استقبال کیا گیا نارے بازی بھی کی گئی تحریک کے حق میں تو ڈاکٹر تارور قادری نے کارکنان کے ناروں کا جواب دیا کس طریقے سے دیا کیا وہ باہر آئے جی بلکل ڈاکٹر تارور قادری جیسے ہی ائرپورٹ سے سیدھا اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں انہوں نے جب ائرپورٹ سے گاڑی کی طرف آئے ہیں گاڑی بلکل ائرپورٹ کے ہاتھے کے اندر لگی ہوئی تھی اور ڈاکٹر تارور قادری نے ہاتھ ہلا کر ناروں کا کارکنان کا جواب دیا ہے کافی کارکنان نے جو ہے ڈاکٹر تارور قادری سے مسافہ کرنے بھی کوئی کوشش کی ہے لیکن دکم بیل کی بیعث ہے اور سیکیورٹی کے پیشے نظر رکھتے ہوئے جو ان کے اپنے پرسنل گاڑ ہیں تیس کے قریب جو نوجوان ہیں انہوں نے کسی کارکنان کو قریب نہیں آنے دیا سیدھا ڈاکٹر تارور قادری صاحب کی جو گاڑی ہے وہاں پہ ان کو بٹھا دیا گیا اس وقت ڈاکٹر تارور قادری گاڑی کے اندر موجود ہیں کارکنان نارے بازی تو کر رہے ہیں لیکن ناروں کا جواب جو ہے وہ گاڑی کے اندر سے وہ ہاتھ ہلا کے کارکنان کا جواب دے رہے ہیں اور کارکنان جو ہیں وہ تقریباً پیدل ساتھ چلتے جا رہے ہیں کافلے کی صورت میں گرمی کی شدت ہے روزے کی حالت میں کارکنان ہے کارکنان کا یہ بھی کہنا تھا جب صبح بات ہوئی صبح چھے بجے سے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کسی قسم کی روزے کی کوئی پریشانی نہیں ہے گرمی کی کوئی پریشانی نہیں ہے ہم اسی طرح جب تک انقلاب نہیں ہے اگر نارے لگاتے رہیں گے اور یہ کافلہ اسی طرح جوگ تا جوگ ابھی تک جو کافلہ جو لیٹے صورت آ رہا ہے ابھی تک ائرپورٹ پارکنگ سے کافلہ باہر نہیں نکلتے تھا کم اس کم اسے آج سے پونہ گھٹا لگ سکتا ہے کہ یہ ائرپورٹ پارکنگ سے کافلہ باہر کی طرف نکلے اور پھر دوبارہ آگے کافلہ جو ہیں روہ دوہ ہو جائے گا جی اچھا یہاں پر آپ یہ بتائی گیا کہ ڈاکٹر تحرل قادری علاج کی غر سات مہینے پہلے بیرون ملک گئے تھے اس وقت سات ماہ پہلے ان کی طبیعت کافی خراب تھی کافی نقاحت کافی خستگی طبعہ کے اثار جو ہے وہ آیا تھے آپ یہاں پر یہ بتائی گا کہ اب وہ آپ کو تندرس لگے جب وہ آئے باہر نکلے گاڑی تک جب وہ جا رہے تھے کارکنان سے جس طرح سے انہوں نے ناروں کا جواب دیا آپ کو وہ تندرس لگے جی پلکل دکر تحرل قادری سات ماہ پہلے جب گئے تھے ایک بیماری کی حالت میں علاج کیلئے گئے تھے وہاں پہ علاج کراتے رہے وہاں امریکہ سے ہیوستن سے ہی لندن آتے رہے علاج کروانے پھر واپس دوبارہ امریکہ چلے گے تو پچھلے دنیا جب لیٹس ترین جو جو وہاں پہ میڈیکل ٹیسٹ ہوئے سارے ڈاکٹرز کے مطابق جو ہیں ڈاکٹر تحرل قادری جو ہیں پاکستان جاہتے ہیں نا ساتھ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر تحرل قادری نے کہا تھا جب مجھے میرے ڈاکٹرز اجازت نہیں جہرے لہذا جب ڈاکٹر میرے ٹیسٹ مکمل کرنے کے میرے علاج مکمل ہو جائے گا پھر میں پاکستان جاؤں گا جب رمضان شروع ہوا تو رمضان شروع ہوتے ہی ڈاکٹر تحرل قادری کے ٹیسٹ ہوئے اس پر جو ٹیسٹ کے بعد جو ریزلٹس ہے ڈاکٹروں کے مطابق جو ہیں ڈاکٹر تحرل قادری کافی سٹیٹس ہوئی تھے اپنے علاج کے والے جیسے ڈاکٹروں نے یادہ دے دی کہ آپ ڈاکٹر تحرل قادری جو ہیں وہ وطن واپس جا سکتے ہیں تو ڈاکٹر تحرل قادری نے پھر بقائدہ وطن واپسی کا ایک ویڈیو کانفرنس سات ماہ پہلے علاج کی غر سے ڈاکٹر تحرل قادری گئے تھے لاہور سے باہر پاکستان سے باہر روانہ ہوئے تھے اور اب دوبارہ سات ماہ کے بعد آئے ہیں اور ڈاکٹرز نے ان کو کافی آرام کے لیے بھی بولا تھا اور اب دسمبر دوہزار چودہ کے پہلے ہفتے جب وہ بیرون ملک گئے تھے تو اور حالات تھے اور اب جب وہ واپس پہنچے ہیں تو نیجی ائر لائن میں پہنچے ہیں اور حکومتی سیکیورٹی لینے سے بھی انکار کر دیا ہے بہت شکریہ زبیر ساجتہ میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے